نمبر چھے علم کی زکاة کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ عِلْمًا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے علم کا انتفاق علم سے انتفاق علم سے فائدہ اٹھانا دو طرح کا ہے ایک اپنی ذات کے لیے ایک غیر کے لیے علم کا فائدہ کیا ہے ایک انسان اپنے عقیدے کی صلاح کرے اور اپنی زندگی میں عامال لائے اپنے دل میں جذبات کی صلاح کرے اپنے قول و عمل کی صلاح کرے ایک تو فائدہ اپنی ذات کے لیے دوسرا فائدہ علم کا یہ ہے کہ دوسروں کے اندر کوئی بگاڑ اور برائی دیکھیں تو اس کی صلاح کرے اگر انسان کے پاس علم ہے نہ وہ خود اپنی صلاح کرتا ہے نہ دوسروں کی ایسا آدمی اس کے پاس گویا کے خزانہ ہیں اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے جیسے ایک آدمی ہے وہ ابہ پھیلیوی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں اس کے پاس دوائی ہیں نہ وہ دوائی خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے اس سے زیادہ جاہل کوئی ہو سکتا ہے کیا یہ صرف جاہل ہیں یہ گناہگار ہیں قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی کہ لوگ مر رہے تھے اور تیرے پاس دوائی تھی تو انہیں ان کو کیوں نہیں دی وہ دوائی تو انہیں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی دوائی کی استعمال نہیں کی مال اگر آدمی مال کی زکاة نہ دے تو مال مال نہیں ہے وہ وبال ہے قیامت کے دن وہ سام بن کے اس کو ڈسے گا اس کے لئے وہ سونا تپا کے اس کو سزا دی جائے گی تو اگر مال کی زکاة آدمی نہیں دیتا ہے تو مال عذاب کا ذریعہ بنے گا اسی طرح سے علم کی بھی زکاة ہے چاہے تھوڑا علم ہمارے پاس ہو اس علم کی زکاة کیا ہے اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے فائدہ پہنچایا جائے علم کی زکاة کیا ہے علم سے فائدہ اٹھانا علم سے فائدہ پہنچانا بدقسمتی سے آپ دیکھئے آدمی دینی درست میں شریک ہوتا ہے کتابیں پڑھتا ہے لیکن کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے ذرا سن یہ بات دین کی یا تو سنا صورت الفاتحہ کیسے پڑھتی بتا کبھی پوچھا نہیں قرآن و حدیث کی باتیں کبھی گھر میں بچوں کو سکھاتا ہے نہیں لیکن امتحان سے پہلے برابر ان کو ان کا جیک انجل سکھائے گا ہے نا خود بھی پڑھے گا ان کو بھی پڑھائے گا تو جو بچپن میں خود نہیں پڑھا بچوں کے سکول میں جانے کے بعد پڑھ لیتا ہے لیکن دینی تعلیم ہمارا رب کون ہے ہماری نبی کا نام کیا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا کہتے ہیں جنت کیا ہے جہنم کیا ہے یہ ساری چیز شریعت دین کس کو کہتے ہیں ہمارا دین کون سا ہے یہ ساری بیسکس اپنے بچوں کو سکھاتا کبھی نہیں یہ و بال بنے گا قیامت کے دن قو انفسکم و اہلیکم نارا بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے تو علم کی زکاة ہے اگر نہیں دے گا وہ آدمی برباد ہوگا علم کی زکاة علم سے خود بھی فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم کو صرف اپنے لیے زینت نہ بنائیں میرے گھر میں اتنی بڑی لائبری ہے تو کیا اس سے تنہیں فائدہ کیا اٹھا ہے میں نے سب کتابیں پڑھا اچھا تیری زندگی میں آیا کتنا حاصل کیا ہے وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی میرے پاس ساری دوائیں ہیں اور میرے پاس سارے ٹانک ہیں اور میرے پاس ایکسرسائز کا پورا سامان ہے تو نہ دوائے کھاتا ہے نہ تو غزہ کھاتا ہے نہ ایکسرسائز کرتا ہے صحت کیسے بنے گی تیری صحت کا سامان تیرے پاس ہے شفا کا سامان تیرے پاس ہے لیکن نہ تو شفا تیرے پاس ہے نہ صحت تیرے پاس ہے کیوں اس کو استعمال نہیں کیا تو آج ہماری زندگی میں علم بھی اسی طرح سے کونے میں پڑا ہوا ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں لہٰذا علم سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے موسیقی